اب میں ذرا ایک پرسنیلٹی ڈریون کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا تو آپ اسے ریورس میں نواز شریف صاحب پہ ذرا ڈسکس کر لیے دوہزار چوبیس ان کے لیے کیسا ہوگا آپ کے خیال میں نواز شریف کے لیے دوہزار چوبیس ایک کنفیوزنگ سال ہوگا ایک چیلنجنگ سال ہوگا ان کے لیے وہ اپنا بیانیاں الیکشن میں اپنی کامیابی یا ناکامی کے بعد ہی تشکیل دے پائیں گے کامیاب ہو گئے تو گووننس کا بیانیاں ناکام ہو گئے تو پھر کیا بیانیاں ایڈاپٹ کرے گی پھر پی ایملن وڈ بی اگین ان دہ ہوت وارٹرز اور کیا ان کو وہ اکثریت مل سکے گی جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ٹو تھرڈ اس وقت ذہن میں رکھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ٹو تھرڈ ہم سب جانتے ہیں کسی بھی پودرٹیکل پارٹی کو نہ ملے گی نہ دی جائے گی بڑی توقعات کے ساتھ ہو آئے ہیں دوہزار تائیس میں توقعات خود بیلد بھی کی ہیں لاہور کے اندروں نے پھر جلسہ کیا لیکن جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ویائلٹی بلکل مختلف ہے تو دوہزار چوبیس میں اب کلمینیٹ ہونا ہے اب نتیجہ نکلنا ہے توقعات کا so how do you think he'll fare دوہزار چوبیس میں میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے لیے دوہزار چوبیس جو ہے نا کچھ ناراضگیوں کا یعنی کچھ کھٹا میٹا سال ہوگا جہاں ان کو وہ چیزیں اچھی وہ پائیں گی جو وہ سوچ کر ادھر آئے ہیں وہیں ان کے وہ ساتھی جو کہ ان کے ساتھ ان کے بیانیے کی وجہ سے تھے وہ خدا حافظی کرتے ہو نظر آئیں گے اور اس کی شروعات ہم لوگ نے میتاب عباسی صاحب سے دیکھ لی آنے والے دنوں میں انتخابات کے بعد ایک نئی پارٹی اُبھرنے والی ہے وہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت ساتھ اور بڑے پرانے جاننے والے تھے ایسے لوگ تھے جو کہ ان کے دوست تھے ان کے ساتھ ساتھ رہے ان کی وجہ سے جیلیں کٹی تو ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کی وہ جو ایک وہ امیج تھا نا کہ ان کا بیانیاں ہے جس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں مشکل حالات میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں جیل بھی جا رہے ہیں بیٹی بھی جیل میں جا رہے ہیں وہ بیانیاں تھوڑا ٹائٹینک کی طرح سنگ کرتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یا تو آپ بیانیاں یا وہ بیانیاں سنبھال سکتے ہیں یا پھر آپ کرسی اقتدار کی کرسی سنبھال سکتے ہیں بیانیاں اور کرسی کے درمائن تقرار ہوگی میرا خیال یہ تقرار شروع ہو چکی ہے لندن سے جب ان کی روانگی ہوئی تھی تو بیان کچھ اور تھا جب مینارے پاکستان پہنچے تو انہوں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا تھا پھر جب مزاج بندے کا دوسرا ہوتا ہے لہول کے ادر محول دوسرا ہے لیکن نہیں اب پاکستان میں ہی رہتے ہوئے محول بدل چکا ہے نا وہ ایک مرتبہ پھر ان پانچ سالوں کا حساب مانگ رہے ہیں تو آئی تنگ یہ جو اگلا سال ہے یا دوہزار چوبیس کا سال ہے بھلے نون لیگ اقتدار میں آج ہے لیکن وہ نواز شریف صاحب کے لئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ ایک ان کے ایموشنز ہیں جو کلسوم نواز صاحبہ کی موت کے بعد خاصے زاہر سی بات ہے اس میں بھی ایک موچال آیا لیکن سٹیبلیٹی کی جو بات ان سے تحمل کی جو بات کی جا رہی ہے آئی تنگ وہ اس ایڈوائز کو اس طرح ایبزوب نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا جب تمام چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے کسی نتیجے پر منتج ہوں گے ان کے لئے ایکزائل بھی ہو گئی واپسی بھی ہو گئی مقدمات ہوئے اموات ہوئیں ان کے اندر عبال آئے پھر عبال نکلے پھر حکومت بھی بن گئی everything is done now اب دوہزار چوبیر سے نتیجے کا سال ہے تو میہ صاحب کی توقعات کیا ہو سکتی ہیں دوہزار چیزیں what would he want to see کیا خود کو بطور پرائم نیسٹر بیٹی کو بطور پرائم نیسٹر کیا اچھا سر یہاں پر جو سب سے important چیز ہوگی نا وہ ہوگی میہ نواز شریف صاحب کی political wisdom وہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک تو وہ blackmail ہونے والا ان کا وہ والا معاملہ جس جس کا میں آغاز میں تذکرہ کری تھی secondly سر جو ملونے والا کون سا معاملہ ہے سر آگے اگر یہ حل پارلیمنٹ ہوتا ہے اور اگر یہ سب مل کر آتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ میہ نواز شریف کی وہ position یا وہ پرسائلگی ہے لفظ ایسا لفظہ ضروری تھی مجھے سمجھ آگے لیکن بزہر ضروری میں نے اسی لیے میں نے زیادہ اچھا میں نے آپ سے ہی نا اس تمام عرصے میں ایک جملہ سیکھا ہے کہ اس وقت جو یہ کیاوس والی جو situation ہے جو polarization ہے اس میں ہم اگلے گھنٹے کی production نہیں کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے معاملات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں تو ابھی یہ آگے دو مہینے بعد یعنی آٹھ تاریخ کے بعد کی بات کرنا یہ بڑا مشکل ہے لیکن مجھے بڑی confusion نظر آ رہی ہے وہ جو بیانیاں بیانیاں کا غلغلا تھا وہ تو جیسے ہی میاں صاحب واپس آئے وہ ویسے ہی ٹوڑ گیا ہے سر یہ دیکھئے نا آج سے بس میں چھوٹی سی بات complete کروں گی اگر یہ بیانیاں اور performance ہی matter کرتی نا تو یہ جو 16-18 مہینے پہلے پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت تھی ہم سڑکوں پر نکلتے تھے لوگوں سے بات کرتے تھے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے خواتین بدعائی دے رہی ہوتی ہیں اس وقت کی حکومت کو لیکن کیا ہوا ان کی حکومت گری گی تو پاکستان تحریکہ انصاف کے ساتھ تو ساری کی ساری پاکستان کے حمدردی ان کے ساتھ آگئی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 2013 سے ریکر 16 تک مہینہ عواز شریف صاحب کی performance رہی وہ پاکستان کے حوام بائے کرے گی تو یہ تو پہلے تو ووٹ نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر آگے situation کو handle کرنا بہت مشکل ہو جائے گا decisive year ہے decisive year ہے ان کے لیے کیونکہ probably یہ ان کی جو آخری سیاسی innings ہیں اس کا سب سے اہم سال ہے اس کا نتیجہ آنا ہے تو ظاہر ان کی اپنی بھی تو کوئی توقعات ہوں گی نا would you want to be redeemed آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں دوبارہ prime minister بن جاؤں اپنے آپ کو دوبارہ سے redeemed کروا لوں ذاتی طور پر endorsement اب مجھے مل جائے بیٹی کے لیے میں گرم کر کے ان کو چھوڑ جاؤں اپنے ائر اپیرنٹ کے طور پر کیا میرا خیال ہے ان کی جو family کے اندر challenges ہیں وہ کافی بڑے ہیں اور اسی لئے شاید ذرا ختم ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ وزیر آزم بنتے ہیں یا نہیں بنتے یا کیا وہ ان کو وزیر آزم کے طور پر لوگ قبول لوگوں سے مراد ہے کہ جو غیر منتخب ناصر ہیں ہمارے ملک کے اندر کیا وہ ان کو قبول کریں گے ہمیں اس کی لغت ایک جاری کر دینی چاہیے میں زراد سے لے خلائی مخلوق چلے جو بھی ہیں کیا وہ ان کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے اگر تو وہ کر لیتے ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے چیلنج بہت بڑا ہے اور وہ یہی ہے کہ جی ایک طرف سے ان کی توقعات ہیں اور دوسری طرف سے عوام کی توقعات ہیں ان کو بیلنس کیسے کرنا ہے بجٹ جو ہے ہمارا سکھڑاوہ بجٹ ہے اس کے اندر سرکلر ڈیٹ ہے اس کے اندر فائنانسنگ آف ڈیٹ سرویس ہے اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے لوگوں کو ترقیاتی بجٹ کیسے دینا ہے اور دیفنس بجٹ کیسے دینا ہے کیونکہ ہمیشہ سے تناؤ اس پہ ہی رہا ہے کہ جی دیفنس بجٹ کو آپ بڑھائیں 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 وہ کیسے کریں گے ایک انہار ہے اور سو بھی مار ہیں جس کی بات اب وہ بہت دفعہ کر چکے ہیں اور ٹریڈ ویڈیا ان کا ایک رہا ہے کہ جی ٹریڈ کریں آپ ہندوستان کے ساتھ پھر آپ کو یاد ہوگا جب اوانستان کے ساتھ معاملات بگڑے تھے تو انہوں نے پختونوں کا جرگہ بنایا تھا جس کے اندر اچکزئی صاحب بھی تھے اور بھی کچھ پختون لیڈر تھے اور ان کو وہاں بھیجا تھا یہ لاہور کے پہلے سیٹے جیتیں گے تو افغانستان کی طرف جائیں گے یہ تو آپ نے کہا نا مفروضے پہ تو اسی مفروضے پہ ہم بات کریں کہ افکوس اگر مقدمات میں ان کے نام ہے اف آئی آر کے اندر ان کے نام ہے نو مائی کے اندر ان کے نام ہے تو پھر ٹی وی پر نام کیوں نہ ہو تو عمران خان دوہزار تائیس میں ہم نے دیکھا ریڈ لائن سے آن لائن پھر آگئے بیسیکلی تو اب آن لائن کے بعد پھر آف لائن ہو جائیں گے دوہزار چوبیس سے کیا ہوگا یہ ٹھیک نہیں میرے نہیں خیال کہ عمران خان کو آف لائن کرنا اتنا سہل اتنا آسان ہوگا ڈیفرنسی سائٹ ہم نے صحافت کے دوران خاص طور پر ان کے دورے حکومت کے دوران آپ نے بھوگتا فالت حسین صاحب ہم سب نے بھوگتا جتنے لوگ یہاں بر بیٹھے ہوئے ہیں بخواتین جانرس کس کس قسم کی گالیاں کس کس قسم کی چولنگ کیا کچھ نہیں ہو اس کے باوجود چونکہ ہم objective رہتے ہیں صحافی ہیں سو عمران خان ایک اچھی opposition پٹ اپ کر رہے ہیں towards establishment جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بقول ظلم ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے ان کا جو ایک سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہے that he is staying in the country یہ ان کا ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے جو کہ ان کے کلاوٹ کو جوڑے ہوئے ہیں جو ان کے کلان کو جوڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور ابھی پچھلے مہینے وہ کچھ دعویٰ بھی آیا ہے کچھ ان کے سابق وفاقی وزیروں کے کہ جی عمران خان کو آفر بھی ہوئی باہر جانے کی بوشہ بی بھی بیچ میں لگی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ so i think عمران خان کا جیل سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں ہے اور اتنا انقریب ممکن بھی نظر نہیں آتا بہتا ہے this is Pakistan i always hold this opinion کہ جب ضرورت پڑے گی عمران خان کو تو یہی عمران خان کا آرامت بھی ہو جائیں گے اب جیل میں اگر یہ دیکھ رہا ہوں گے تو ان کو بڑا حوصلہ ہو رہا ہوں گا ان باتلز ہے پیٹیوی دیکھتے ہیں جیل میں صرف پیٹیوی دیکھتے ہیں really آپ کو لگتا ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں نہیں ہمیں نہیں دیکھتے ہیں مجبوری ہے اب ہم ان کو کافی اچھے لگتے ہیں میرا خیال ہے وہ پیٹی آئی کے یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے آپ نے کیا علماتی طور پر میں اسے اتفاق نہیں کرتا پیٹا we have heard this کیونکہ اس کے اوپر جواب یہی ہے کہ ان کو باہر بھیج کون رہا ہے ان کو باہر کوئی نہیں بھیج رہا اس وجہ سے نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں ان کو باہر کیونکہ خیال ہے کہ باہر جا کے تو مزید اپنے ہی الفاظ میں خطرناک ہو جائیں گے ایکسپیکٹ کمیونٹی ساری باہر بیٹھ ہوئی ہے انٹریکٹی کمیونٹی ساری باہر بیٹھ ہوئی ہے فنڈنگ وہاں پر ان کی موجود ہے ان کا سارا سسرال آباد وہاں پر موجود ہے ایک سسرال آباد لیکن رہتے ہیں ابھی بھی ان کے پاس جا گئے ہیں so ان کو باہر بھیج کون رہا ہے that is the question mark but 2024 عمران کے لئے یہ question صاحب ایک تو شہر اقتدار کی گلی کوچوں کے اندر جتنی بھی چہمگوئیاں اور ساری چہمگوئیاں ماننے والی نہیں ہوتی اور یہ چہمگوئی بھی ماننے والی نہیں ہے کہ کوئی ان کو بھیجنے والا ہے میکہ گھر بار سب کچھ ہے وہ فیلہاں جیل ہی ہے but having said that پاکستان میں اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس کی سیاست پہ کٹا لگ گیا کسی کی سیاست پہ بھی کیا زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہ کر نہیں آئے کیا ہمیں کسی زمانے میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو دفن کر دیا گیا ہے اور اب اس کو قبر خوشائی بھی نہیں ہو سکے گی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی بھی سیاست کا اس ورڈ پر آ جانا کہ وہ ختم ہو جائے وہ possible ہے تو یہ تو میرے خیال میں impossible دوہزار چوبے سلوتہ عمران خان صاحب کے لیے شاید کوئی بہت اچھا سال نہیں ہوگا بارحال جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے ایکانومی سنبھالنا آسان نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ایز ڈاؤن کرنا کہ آپ نے اکدم سے انفلیشن لیول کو ہائے کر کے آپ ڈاؤن نہیں لے کر آسکے چاہے آپ پندرہ بیس پچاس روپے پیٹرل کے اندر کم کر دیں وہ چٹل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہو رہا یہ سارے کے سارے ہرڈلز کے ساتھ آپ کو ٹریڈ کو بڑھانا ہے ٹیکس کو انکریز کرنا ہے آپ نے اپنی سیکیورٹی سیچویشن کو دیکھنا ہے جو ہم نے دسمبر میں جو آخری مہینہ تھا پچھلے سال کا اس کے اندر بدترین صورتحال میں دیکھی یہ سارے چیلنجز جو مرضی گورنمنٹ بنا لے اس کے سامنے ایک جن بن کے بھوت بن کے کھڑے ہوں گے تو جو بھی اپوزیشن کرے گا وہ مقبول ہوگا چیک بائی ڈیفولٹ مقبول ہوگا میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی جو پولٹکس ہے وہ دوہزار چھبیس سے صحیح معینوں میں کسی حد تک نظر آئے گی اگر تو ہوئی اور کوئی بھی گورنمنٹ چھبیس چوبیس میں بس ایسی محول رہے گا میرا خیال ہے کہ چوبیس اور پچیس میں آپ ان کو بھول جائیں کیونکہ جب بھی کبھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو دو سے ڈھائی سال دیے جاتے ہیں تمام خطائیں اس کی ماف ہوتی ہیں ڈھائی سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہاتھ پیر نکلنے آپ سے پرگرام کا یہ حصہ دیکھ کہ ان کو ڈیپریشن ہو اب اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتی میں تھوڑی سی پریکٹیکل بات کر سکتی فلسفیانہ نہیں تو I think 2026 کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہاں لیکن یہ کہ پارلیمنٹ میں یہ میں ابھی بھی اس چیز پر شورڈ ہوں کہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی چاہے 1% ہو لیکن وہ نظر ضرور آئے گی اور چاہے وہ 1% ہی ہو وہ اپنا پریشر ضرور بلڈ اپ کرے گی کس چکل میں کرتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پورا وائپ آؤٹ کر دیں گے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ سے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اب ان کا موڈ یوں یوں ہو رہا ہوگا اگر وہ دیکھیں تھوڑا سا اکل و فہم سے اگر کام کرے اچھا نہیں اچھا نہیں اگر اس کے لیے ان کو بہت اکل و فہم سے چلنا ہوگا ان کے جو ایک میجرک ریاکشن ہے اس کے آغاز میں جو آپ نے اتنی مشکل بات کر دی ہے وہ بہت مشکل بات ہے ایک تو خان صاحب کے حوالے سے مجھے تو ایک ریپیٹ ٹیلیکاسٹ کا منظر نظر آ رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد جو تھا وہ جوہنیگا صاحبہ بھی بات کر رہی تھی ایک تو وہ والی سیچویشن جو غریدہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب سسٹم کو ضرورت پڑے گی تو خان صاحب کو لائے جا سکتا ہے وہ آ سکتے ہیں لیکن خان صاحب اتنی مشکل سبجیکٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو لانا بھی بہت مشکل ہے یہ جو باقی سارے معاملات تھے اس میں پینما بھی ہوا اور باقی چیزیں بھی ہوئیں لیکن خان صاحب ہیں انہوں نے جو نو مہی والا معاملہ ہے وہ ان کا اپنا کیا دھرہ ان کی جماعت کا کیا دھرہ ہے تو اگر سسٹم کو ضرورت پڑتی بھی ہے تب بھی خان صاحب کے لیے راستے ہمار کرنا بہت مشکل گام ہے بہت مشکل سبجیکٹ ہے دوسری مثالوں اور اس میں فرق یہی ہے کہ نو مہی ہوا میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ڈیفکل سبجیکٹس انہوں نے دیکھے ہیں اب تائرول قادری صاحب ان کا عبدی دل دھڑکتا پاکستان اتنی بدھالی میں ہے وہ نہیں آتے کینیڈا سے یہاں پہ ایک مہیم چلانے پھر ظاہر ہے تحریکے لبیک پاکستان صاحب وہ بھی ہے وہ بھی ایک جماعت وہاں پہ ویٹ کری ان دو ونگز سو ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیفکل سبجیکٹس جو ہے وہ ان سے گھبراتے ہیں ڈیفکل سبجیکٹس کو جسنا غریدہ صاحبہ نے کہا وہ سمر پہ رکھ دیتے ہیں ایک چولے کو سمر پہ رکھ دینا پھر بعد میں جب اس کا اوپر نیچے سے آن کرنا ہو تو آن کر دیتے ہیں اب یہ پرگرام کا ایسا تکلیف دے ہوگا مگر بات یہ ہے کہ اپوزیشن کن ایشیوز کی پر ہوگی that is very important کیا عمران خان صاحب ایشیوز کے لے کے اپوزیشن کریں گے یا اپوزیشن کی آڑ میں اپوزیشن کریں گے دیکھیں اس ملک کے بڑے سیریس ایشیوز ہیں کیا پاکستان کے ہر کونے میں لاپتہ افراد کا معاملہ نہیں اٹھا ہوا کیا پاکستان کے اندر ملیٹری کورٹس کا معاملہ نہیں اٹھا ہوا کیا پاکستان کے اندر ججز کی تقرری کے پر بات نہیں ہونی چاہیے کیا پاکستان کے اندر جو صوبوں کے رائٹس ہیں اس کے پر بات نہیں ہونی چاہیے یہ پاکستان کے مین ایشیوز ہیں تو آپ اس کے اوپر تو آپ سیاست کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ جو کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ غلط کا اس نے یہ غلط کا وہ اردو سا ہی نہیں بولتا وہ انگلیش سا ہی نہیں بولتا یہ نہیں ہو سکتی اوپوزیشن اوپوزیشن ایشیوز کے پر ہونی چاہیے